بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائنٹھ میتھ چپٹر ٹو ہم کر رہے ہیں اور آج ہماری ایکسرسائز ہے ٹو پوائنٹ تھری یہاں پہ پہلا کوئسن ہمارے پاس ریڈیکل فارم کو ایکسپونینٹل اور ایکسپونینٹل فارم کو ریڈیکل فارم میں لکھنا ہے یعنی کچھ چیزیں جو ریڈیکل فارم میں لکھی ہوئی ہیں اس کو قوت نمائی شکل میں اور قوت نمائی شکل کو ریڈیکل شکل میں ایکسپونینٹل چینج انٹو ریڈیکل اینڈ ریڈیکل چینج انٹو ایکسپونینٹل فارم تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس کوئسن ہے پہلا سوال ہے اس کا پہلا پارٹ ہے وہ ہے جی مائنس 64 سکیل روٹ اور پاور کیا ہے ہمارے پاس تھری اب ریڈیکل فارم لکھا ہوا ہے اب اگر ہمارے پاس یہاں پہ سکیل روٹ ہے اگر ہم کسی چیز پہ سکیل روٹ ڈالیں تو سکیل روٹ کی پاور کی آتی ہے 1 over 2 اگر وہاں پہ power نہ دی ہو اب یہاں پہ power دی ہوئی ہے تو اس کی power کیا ہے 3 تو یہاں پہ scale root کی power 1 over 3 اگر یہاں 4 ہوتا تو 1 over 4 جو بھی power دی ہو تو وہ اس کی scale root کی power ہوتی ہے اگر نہ دی ہو تو وہ کیا ہوتی ہے 1 over 2 ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ minus 64 دیکھیں تو 64 کے اوپر کوئی بھی power اس وقت موجود نہیں ہے تو 64 کی power کیا ہے 1 اگر ہم اس کو چینج کریں تو مائنس سکسٹی فور سکسٹی فور کی پاور ون اور سکیل روڈ کی پاور جو تیو ہمیشہ نیچے آ جاتی ہے اور وہ ہے وان اوور تھری تو ہم نے اس کو لکھ لیا مائنس سکسٹی فور پاور وان اوور تھری ریڈیکل کو ایکسپونینٹل میں چینج کر دیا دوسرا کوئیسن ہے اس کا جی ٹو پاور تھری اوور اس کا دوسرا پارٹ ہے جی ٹو تھری اوور فائیو اب یہاں پہ ٹو اب یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو نیچی ہوتی ہے یہ سکیل روڈ کی پاور ہوتی ہے انڈر روڈ کی پاور ہوتی ہے ریڈیکل کی پاور ہوتی ہے اب جو اوپر ہوتی ہے یہاں پہ سکسٹی فور کی پاور ون ہے تو یہاں پہ اوپر جو ہے وہ کیا ہے تھری تو ٹو کی پاور کیا ہے ہمارے پاس تھری اور ریڈیکل سکیر روڈ کی پاور کیا ہے 5 تو بلکل سیمپل یہاں پہ ہم نے کرنا ہے 2 کی پاور 3 ہے اور سکیر روڈ کی پاور کیا ہویا ہے 5 ایکسپونینٹر میں لکھا ہوا تھا ریڈیکل میں چینج کر دیا ہم نے آگے جیس میں ہمارے پاس کوئی اچھا نمبر 3 ہے مائنس 7 پاور ہے 1 اور 3 اب دیکھیں یہاں پہ جو 7 کی پاور ہے وہ 1 سکیر روڈ کی پاور کیا ہے 3 تو بلکل سیمپل مائنس 7 1 پاور نہیں لکھی جاتی اور سکیر روڈ کی پاور کیا ہوگی مارے پاس 3 سیمپل صرف ہم نے اس کو چینج ہی کرنا اور اس میں کوئی بھی نہیں کرنا ہم نے ہاں جی مارے پاس 4 ہے y مائنس 2 اور 3 یعنی y کی پاور ہے مائنس 2 سکیر روڈ کی پاور ہے 3 یہاں پہ ہم نے سیمپل ہی صرف میتھڈ میں صرف اس نے بتایا تھا ریڈیکل چینج ٹو ایکسپونینٹل ایکسپونینٹل چینج انٹو ریڈیکل فارم اسی میں مارے پاس سکیر نمبر 2 ہے صرف پوچھ رہا ہے کہ یہ ویلیو ٹرو ہیں یا فالس ہیں اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں 5 1 آور 5 تو اس کو لکھیں گے 5 کی انڈر اوڈ کی پاور کیا ہے 5 تو یہاں پہ 5 ہے انڈر اوڈ کی پاور نہیں لکھی ہوئی کچھ بھی لہذا یہ کیا ہوگا غلط اسی کا دوسرا ہے 2 پاور 2 آور 3 اب 2 کی پاور کیا ہوگی 2 اور انڈر اوڈ کی پاور کیا ہوگی 3 2 2 4 انڈر اوڈ کی پاور 3 یہ بلکل ٹھیک ہے تیسرا question دیا ہوا ہے 49 انڈر اوڈ ہے تو اس کو لکھیں گے 7 ملٹیپلائے 7 تو وہاں پہ صرف انڈر اوڈ 7 لکھا ہوا ہے تو وہ کیا ہے ہمارے پاس ہے غلط ہے چوتھا ہے جی ایکس ٹونٹی سیون انڈر اوڈ کی پاور کیا ہے 3 اگر ہم اس کو ایکسپونینٹل میں چینج کریں ایکس ٹونٹی سیون انڈر اوڈ کی پاور 3 3 نائن زار ٹونٹی سیون تو ایکس کی پاور کیا ہو جائے گی نائن تو وہاں پہ 3 ہے تو لہذا یہ بھی غلط ہے آگے جی ہمارے پاس قیسٹ نمبر 3 ہے اسی کا ریڈیکل فارم میں لکھا ہو اس کو سیمپل فارم میں ہم نے چینج کرنا ہے پہلا سوال ہے مائنس ون ٹو فائیو انڈر اوڈ کی پاور 3 ون ٹو فائیو انڈر اوڈ کی پاور 3 چینج کر لیں جی انڈر اوڈ کو ہم چینج کر لیتے ہیں ایکسپونینٹل فارم میں تو مائنس ون ٹو فائیو پاور 1 آور 3 اب فیکٹرائزیشن کر لیتے ہیں ون ٹو فائیو کی مائنس ہے ساتھ چلے گا ون ٹو فائیو فیکٹر بنہار رہتے ہیں یہ سب سے چھوٹا جو ہے فائیو پہ ہوگا فائیو ٹوز آر ٹین فائیو فائیوز آر ٹون ٹی فائ فائیو فائیوز آر ٹون ٹی فائیو اور فائیو ونز آر فائیو یہ ہوگا یہاں سے پائیو ملٹیپلائے اور اس کی پاور کیا ہے ون اوڑھ 3 3 ٹائم ہے اب 5 کتنے ٹائم ہے ہمارے پاس 3 ٹائم مائنس ہے 7 5 3 ٹائم اور اس کی پاور بھی کیا ہے 1 over 3 اب 3 3 سے کیا ہو جائے گا cancel تو answer ہمارے پاس کیا بچ جائے گا مائنس 5 فیکٹر بنانے کے بعد ہم اس کو حل کریں گے پہلے فیکٹر بنیں گے اس کے بعد سال ہوگا آگے جیسی کا question number 2 ہے 32 under root 4 اب 32 کے فیکٹر بنانے ہیں آپ لوگ 32 جی 2 پہ 2 1 زار 2 2 6 زار 12 2 8 زار 2 4 زار 2 2 زار اور 2 1 زار اب 32 ہمارے پاس under root کی پاور کیا ہے 1 over 4 32 کے فیکٹر بنا لیں 1 2 4 8 16 and 32 اور 1 over 4 اب ہمارے پاس 2 5 ٹائم ہے اور under root کی پاور کیا 1 over 4 تو سیمپل ہے 4 cancel ہو جائیں گے ایک بات جائے گا تو یہاں پہ ہم اسی طرح سے ہم اسی پاور سے ندازہ لگاتے ہیں ہم یہاں سے 4 کیا کر لیں الگ 2 4 ٹائم اور 2 جو ہے وہ 1 ٹائم ہے اور سب کی پاور کیا ہے 1 over 4 کیونکہ ہم نے اسی under root کی پاور کو لے کے اتنی 2 الگ کر لی اور ایک رہ گیا ہمارے پاس اب یہ 1 over 4 سب کی پاور ہے یہ نہیں کہ یہ اس 2 کی ہے اس کی ہے یہ نہیں جتنی بھی value ہیں یہ 2 سب کی پاور 1 over 4 ہے تو اس 2 کی پاور اس کی پاور بھی 1 over 4 ہے اور یہ 2 ہے اس کی پاور بھی 1 over 4 ہے تو 2 کی پاور 4 اس کی پاور بھی 1 over 4 اور 2 اکیلہ تو اس کی پاور بھی 1 over 4 4 4 سے کیا ہو جائے گا cancel یہاں پہ کیا رہ گیا 2 اب یہ جو ہے یہ cancel نہیں ہوتا اب اس exponential کو دوبارہ ہم کس میں change کر دیتے ہیں 2 کی پاور 1 under root کی پاور 4 تو اس طرح ہم کیا کریں گے اس کو دوبارہ change کر دیں گے radical میں آگے جس کا ہمارے پاس question number 3 ہے تیسرے کا third part ہمارے پاس اور وہ ہے ہمارے پاس 3 over 32 under root کی power 5 اب یہ دونوں کے اوپر ہے 3 کے اوپر بھی under root 32 دونوں کے اوپر اکٹھا under root 3 کے اوپر بھی ہے 32 کے اوپر بھی ہے تو یہاں پہ آجے گا 3 over 32 under root کی power کیا ہے 1 over 5 اب 3 کی power بھی 1 over 5 32 کی power بھی 1 over 5 ہے تو 3 کو الگ کر لیں 32 کو الگ دونوں کی power 1 over 5 ہے 32 کی power بھی 1 over 5 ہے 32 کے فیکٹر بنالے 5 یہ 5 5 سے کیا ہو گیا cancel اس کو دوبارہ radical میں change کر لیں اور نیچھے کیا رہ جائے گا 2 اسی کا ہمارے پاس last question ہے تیسرے کا وہ ہے minus 8 over 27 under root کی power کیا ہمارے پاس 3 change کر لیں پہلے minus 8 over 27 اور power 1 over 3 اب فیکٹر بنا لیں 8 کے بھی اور 27 کے بھی 8 کے فیکٹر بنیں گے 2 4 8 2 2 2 1 اور 27 کے فیکٹر بنیں گے 3 9 3 3 اور 3 1 اب دیکھ رہیں جی minus ایسی چلے گا 1 2 3 2 2 ہے اس کی پاور 1 3 3 multiply 3 multiply 3 اور اس کی پاور بھی 1 3 ہے دونوں کی بار 1 3 ہے minus 2 3 time ہے اس کی پاور بھی 1 3 نیچے 3 bit 3 time اس کی پاور بھی 1 3 یہ 3 3 سے cancel ہو جائے گا اوپر بچے گا 2 اور نیچے بچے گا 3 اور 7 minus اسی طرح چلے گا یہ ہم نے 2.3 میں basic جو چیزیں ہیں کہ radical to exponential اور exponential to radical کیسے ہم نے solve کرنا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ اس نے شارٹ سے question دی ہوئے تھے کیونکہ آگے ہمارا exercise 2.4 اس میں division ہوگی factorization جو ہوگی اس کو solve کرنا ہے radical تو اسی طرح کرنا ہے کہ اس کی factorization ہو اس کو factor بنانے کا ان کو آپس میں cancel کرنے کا تھوڑا سا method پتا ہونا چاہئے اور یہی مرا آج کا article تھا math 9 exercise 2.3